کہ آپ اس پورے سینریو میں جارڈن کا کیا رول دیکھ رہے ہیں جارڈن بالکل کمپرمائز ہو چکا ہے کوئی رول نہیں جارڈن اور مصر میں کوئی فرق نہیں اچھا مسئلہ ممالی کی تو ہم نے بات کی اسی طرح سے سعودی عرب بھی ہے سعودی عرب کے ایبسلوٹلی کوئی کپیسٹی سعودی عرب میں باقی نہیں بچی ہے کہ وہ امریکن یا اسرائیل کے خلاف کوئی پوسٹرنگ کر سکے جب تک کہ شاہی خاندان کو ذاتی ذات نہ پہنچے جس طرح وہ بریٹش ایروسپیس کا یورو فائٹسکیک ڈیل تھی جس میں وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا تھا تونی بیر اس کرپشن کو کہ سعودی شہزادوں نے جو کرپشن اور ڈیل کی ہیں اس کے اندر جو پینسٹ اڈالر کا ایک ایگرمنٹ تھا اس پر تو سعودیوں نے موف کیا کہ اگر آپ نے انویسٹیگیشن کی آپ نے کرپشن کے سکینڈل کو کھولا تو سعودی عرب یہ ڈیل کینسل کر دے گا اور تونی بیر اس کرپشن کی انویسٹیگیشن کو روک دیا گیا اس حد تک تو سعودی موف کر سکتے ہیں لیکن فلسطینیوں کے لئے سوالی پیدا نہیں ہوتا ان لوگوں میں اس کو کوئی دم نہیں ہے وہ کسی صورت میں اسرائیل کو اور انگلنڈ کو امریکہ کو نراز نہیں کر سکتے 1.5 ٹریلین ڈالر کی سعودی انویسمنٹ جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں پسی ہوئی ہے سعودیز پر لاؤسوٹس ہوئے ہیں 9-11 کے بعد وہ لاؤسوٹس کر کے امریکن نے رکھ لی ہیں اسی لیے کہ سعودی ذرا بھی ڈیفکلٹ ہونے کی کوشش کریں گے 9-11 کے لاؤسوٹس کو دوبارہ کھوز لیا جائے گا اور وہ ساری سعودی انویسمنٹ جو امریکہ میں سیگ ہو جائے گی تو سعودیوں کو پتا ہے کہ ان کو امریکن نے یہودیوں نے شرط سے پکڑا ہوا ہے سعودی تو کسی صورت میں بھی اسرائیل کے خلاف بول ہی نہیں سکتے اچھا زیر آمین صاحب اب ہم مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں ہم نے جارڈن کی بھی بات کی مصر کی بھی بات کی ہم مسلم ممالک سے ہٹ کے ایک انہی بات کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں چین بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا چین کو کرنا چاہیے آپ کے خیال میں چین کو کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھئے چین ایک بہت پرانی تحضیب ہے چین ایک بہت ہی زیادہ سیکرٹیو اور پوری فرار تحضیب ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے سیکرٹیو ہیں ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے زیادہ سب پوری مسلم پوری دنیا میں ہر ملک کی سیکرٹ سرویس کا آپ کو نام معلوم ہے امریکہ کی سیکرٹ سرویس ہے اسرائیل کی ہے موساط انڈیا کی ہے رو پاکستان کی آئی ایس آئی آپ کو چین کی سیکرٹ سرویس کا بھی نام نہیں معلوم کہ کون تھی ہے بلکل آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے خفیہ ہیں کتنے سیکرٹیو ہیں وہ اپنی پولیسیز کو اپنے گیم پلان کو وقت پہلے نہیں کھولتے چائنیز میڈلیس میں اس وقت دخل نہیں دے رہے ہیں میڈلیس میں پولیٹیکس میں بات نہیں کرتے اسرائیل کے خلاف انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کسلے بیس سال میں نہ دیں گے بھی لہٰذا چین کے اپنی سٹریٹیجی ہے اس سے توقع کرنا بالکل بیکار لیکن پڑوسی ممالک پر جب بات آیتی ہے پاکستان بھی نماندی کر رہا ہے آج کی ٹیم بھی وہاں پہ گئی ہے پاکستان کی نماندی کر رہی ایران بھی ہے اب ترکی بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کو پاکستان سے تعلقات بھی اچھے ہیں تو اگر چین اگر اپنا رول ادا کرتا ہے تو پھر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس پورے سیناریو کو دیکھیں چین کا رول زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو یون سیکیورٹی کاؤنسل میں ہو سکتا ہے اور اگر یون سیکیورٹی کاؤنسل تک بات جاتی ہے یہ تو وہاں پر چین سے بات کی جا سکتی ہے کہ آپ ہماری مدد کیجئے اور چین یہاں پر مسلم دنیا سے مدد کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کے ایران سے تعلقات بھی ٹھیک ہے وہ ایران سے گیس لینا چاہتا ہے یہ جو آئی پی آئی گیس پائیپ لائن تھی ایران پاکستان انڈیا انڈیا کے بیک آؤٹ کرنے کے بعد چین نے آفر کی ہے کہ گیس پائیپ لائن ہمیں دے دیں اچھا زید صاحب آپ نے ذکر کیا تمام لوگوں کے تمام ممالک کے رول کا جن کی ابھی ہم نے بات کی بلفرز اگر کوئی موومنٹ ایسی چلتی ہے اور ترکی کے علاوہ بھی کوئی اور انشیٹیو لیتا ہے انکلوڈنگ پاکستان جیسا کہ آپ نے کہا پاکستان سب سے سٹرونگ ہے مسلم ممالک میں اس کے بعد ترکی اور ایران آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسرائیل کے سپر کانپیڈنس میں کوئی کمی آ سکتی ہے بیکنس آج کے بعد تو اس کے کانپیڈنس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اسرائیل کا ہم نے معاملہ یہ دیکھ لیا ہے کہ اسرائیلی آم پورسنس فلسطینی بچوں کے خلاف عورتوں بچوں کے خلاف بڑے لوگوں کے خلاف اور انعام سیویلین کے خلاف بہت شیر ہیں لیکن ہم نے ایکسپیڈنس میں دیکھا ہے پچھلے تین سال میں کہ جب بھی اسرائیل کا مقابلہ کسی even irregular ملیشیا سے بھی ہوا ہے تو اسرائیل نے مو گے کھائی ہے ان کو بڑی مار پڑی ہے حزباللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ لیبنان میں اسرائیل کو جو مار پڑی ہے ان کے باقاعدہ فوجی افسروں کو ریزائن کرنا پڑا شرمندگی اٹھانی پڑی یہ رسوہ ہوئے بان جا کے تو جہاں تک ابھی تک کی جس سیناریو کے آپ بات کر رہے ہیں کسی باقاعدہ مسلح جنگ سے تو اسرائیل کو باستہ ہی نہیں پڑا وہ تو گازہ پہ بھی اس نے حملہ کیا تھا تو ٹینکوں آسٹسٹین اور آمٹ کاغ کے ساتھ تو آگے تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد اور پہ بچے ریفیجی کینگ سے حملہ کیا تھا بہت شکریہ زید حامد صاحب مشہور ٹی وی آنکر پرسن ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آج نیوز سے گفتگو کر رہے تھے وقت کی کمی کے باعث ہم مزید ان سے بات نہیں کر سکتے لیکن ان کے قیمتی ویوز ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور آپ کا بہت دوبارہ شکریہ آدھا کریں گے زید حامد صاحب اور ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کے لئے امدادی کافلے فریڈم فلوچلا پر حملہ ہوا ہے جس میں سولہ افراد کے جہاں بھاک ہونے کی اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں اس وقت ہم چلیں گے نیوز اپ ڈیٹ کی جانے اور نیوز اپ ڈیٹ سے جب دوبارہ واپس آئیں گے تو پھر اسی حوالے سے آپ تک سازترین ابھی